سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے اپنا تھرڈ لیسن سٹارٹ کرنا ہے وائے بوئیس فیل ان کالیج ہربرٹ ای ہاکس نے لکھا ہے یہ ایسے جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک کالیج کے دین ہیں تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس اور ایکسپیرٹیز کی بیسز پر انیلائز کیا ہے ان ریزنز کو جس کی وجہ سے بچے کالیج میں فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے اس میں فرسٹ جو پیراگراف ہے اس کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہے دو قسم کے بوئیس کو ڈسکس کیا گیا ہے دو کیٹیگریز میں بوئیس کو یا سٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک قسم کے سٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو ٹرائے کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری قسم کے بوئیس ایسے ہوتے ہیں جو ٹرائے ہی نہیں کرتے محنت ہی نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے فیل جو ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے تو یہ دو قسم کے بوائز کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ قسم کے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے ان کے اندر تھوڑی سی نروس حابٹس ہوتی ہیں وہ اپنے جو ٹاس ہیں ان کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے وہ سکون سے بیٹھ کر سٹڈیز نہیں کر سکتے اس میں ایکزامپل دی گئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میری پینسل شاپ کرنے والی ہے اور اس کے بعد وہ اس کام میں لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ساری ہی پینسل شاپ کرنے والی ہیں اور وہ اسی طرح سے اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کچھ بھی اس سے پڑھا نہیں جاتا ہے اور اس کا سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی نروس حابٹ ہے ایسے بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایکچلی وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے اوپن بک ان کے پاس ضرور موجود ہوتی ہے لیکن اس پر وہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس میں سیکنڈ پیرگراف سے ایک ایک پیرگراف میں ہر ایک پیرگراف میں ایک ریزن بتائی گئی ہے فیلیر کی امانگ کالیج سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ریزن بتائی گئی ہے سیکنڈ پیرگراف میں وہ ہے مستیکن امبیشن آن دا پارٹ آف دا پیرنٹس ٹھیک ہے یعنی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سم ٹائمز ان کو ایسے فیلز میں پوش کر دیتے ہیں جس میں بچے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو کیا ہے کہ بچہ جو ہے فیل کرتا ہے کہ وہ رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا اور وہ جو ہے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا اس میں اس نے یہی سجیسٹ کیا ہے ہر بٹی ہاکس نے کہ ایسے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے ٹیچرز کو کنسلٹ کرنا چاہیے ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو وہی بننے دیں جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے اسی کو اس کو فالو کرنے دیں ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائپ آف بوئی جو ڈسکس کیا ہے نیکس پرگراف میں تھرڈ پرگراف میں وہ ایسا ہے جو بہت ہی برائٹ سٹوڈنٹ رہا ہے سکول میں سکول میں وہ اپنی برائٹنس کی وجہ سے اپنی کلیورنس کی وجہ سے بہت آسانی سے کام کر لیتا تھا اور اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ٹھیک ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کالیج میں بھی شاید اسی طرح سے کام چل جائے گا اور اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ کالیج کی سٹوڈیز جو ہیں وہ زیادہ ریکوائر کرتی ہیں کہ آپ زیادہ محنت کریں زیادہ اٹینٹیولی اپنا لیسن جو ہے وہ پڑیں تو یہ اس وجہ سے ایسے برائٹ سٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھرڈ ریزن ہمیں بتائی گئی ہے ہیلتھ کی وجہ سے سمٹائمز بچے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں یعنی بچوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی پرابلم ان کے پاس ان کے اندر ہوتا ہے کوئی علنیس ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہوتا تو ایسے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں یہی اس نے مشورہ دیا ہے کہ کالیج میں جو ڈسپنسری یا ڈاکٹر موجود ہے وہ پروپر سٹوڈنٹس کا چیک اپ کر سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے بوائز کو بھی اور پیرنٹس کو بھی کہ کیا کہ بچوں کی فیلیر کی ریزن کیا تھی تو خود وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہا ہے کہ کافی زیادہ کیسز ٹیوبر کلوسس یعنی ٹی بی کے بیڈ ٹانسلز کے اسی طرح سے پور ڈیجیسٹن اور بہت سارے منٹل اور نروس پرابلمز کالیج کے ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیے سٹوڈنٹس کو پھر ان کو بتایا گیا تو کافی زیادہ ان کو ریلیف ملا اس بات سے کیونکہ بچے بھی پریشان ہوتے ہیں جب وہ اچھے طریقے سے پڑھنے ہی پاتے اور پیرنٹس بھی ان کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچے یہ تھی اس کی تھرڈ ریزن اس کے بعد فورت ریزن جو ہے وہ ہے فائنانشل پریشر بعض افعہ بچے جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ابلیٹی بھی ہوتی ہے لیکن فائنانشلی وہ اتنے زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتے ہیں وہ سپورٹ ان کو اپنی فیملی سے پراپر سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی اس نے مزید یہ بتایا ہے کہ بچے بعض زفا جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اور ایسے بھی کیسے سامنے آئے ہیں کہ ایونٹ ٹرانسفیون آب بلڈ یعنی اپنے بلڈ وغیرہ بھی وہ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی ہی پتیٹک قسم کی سیچویشن ہے اور کالیج میں فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں نادار سٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے لیکن وہ کافی نہیں سمٹائنز ہو پاتے اس سلسلے میں اس نے پیرنٹس پر ہی یہ رسپونسیبیلیٹی ڈالی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کا اخراجات پورے کریں کیونکہ بیسکلی پیرنٹس کی ہی یہ رسپونسیبیلیٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پڑھانا ان کی تربیت کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نیکس پیراگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ریزن اس نے بتائی ہے سپورٹس اینڈ گیمز کی وجہ سے سمٹائنز یا ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز جسے ہم کہتے ہیں کو کریکلر ایکٹیوٹیز کہتے ہیں اس کی وجہ سے سمٹائنز سٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ بچے بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگتے ہیں ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں پڑھائی پر توجہ دینے کی بجائے وہ گیمز ان سپورٹس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے اس میں اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کالیج کا مین پرپس کیا ہے کس وجہ سے وہ بنا ہے مین پرپس اس کا ایڈوکیشن ہے اور بچوں کا بھی مین پرپس یہی ہونا چاہیے کہ وہ وہاں سے ایڈوکیشن حاصل کریں وہ دوسری ایکٹیوٹیز میں پاریسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اسی حد تک جب تک ان کی مین جو ایکٹیوٹی ہے یعنی کہ ان کی سٹڈیز افیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پرگراف میں بچے سرنڈ ڈسکس کیا ہے کہ کچھ لیزی بلافرز کالیج کے اندر آ جاتے ہیں وہ کبھی بھی لائف میں انٹرسٹ نہیں ان کو فیل ہوا وہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ان کو سٹڈیز میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور کچھ ان میں سے ہمیشہ ساری زندگی ایسے ہی رہتے ہیں تو ایسے بچوں کا وہ کہتا ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے اس کا یہی علاج ہے کہ ان کو کالیج سے باہر نکال دیا جائے اور کالیج سے باہر کی جو کولڈ ورڈ ہے وہ خود فیس کریں اور دیکھیں کہ ان جیسے لیزی بلافرز کی کیا جگہ ہے ٹھیک ہے ان میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ پھر لیسن لرن کر لیتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پڑھائی میں ہی ان کا سروائیول ہے اور وہ واپس آتے ہیں اور پھر بڑا اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کو خود ہی پھر پروف کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے وہ پرابلمز ہیں یہ سارے وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اکارڈنگ تو در رائٹر ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں کالیج میں فیل ہو جاتے ہیں